مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام مکت المکرمہ بتاریخ پچیس شعبان چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق سترہ مارچ دوہزار تئیس خطیب فضلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجوہنی ترجمانی محمد اقبال یاسین موضوع استقبال رمضان ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کے حمد کرتے ہیں اس سے مدد مغفرت اور ہدایت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفوس کے شر اور برے اعمال سے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار اور رہنما ہرگز نہ پاسکوگے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلا و یکتا منفرد و بے نیاز بیوی اور بچوں سے منزہ ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اللہ آپ پر و آپ کے تمام آل و اصحاب پر درود بھیجے اور آپ کے بھائی انبیاء و رسولوں پر جنہیں اللہ نے لوگوں کی طرف بشارت دینے والا اور درانے والا بھران کر بھیجا انہوں نے لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی خالص عبادت کی دعوت دی اور شرکیہ اعمال اور باطل و محلق عقائد سے آگاہ کیا ان سے اچھے طریقے سے جدال کیا تو وہ اللہ کی طرف سے مخلوقات پر حجت بن گئے اما بعد اے لوگوں اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اس کے تقوی میں ہر عظیم خیر ہے اس کی پکڑ اور سزا سے بچو وہ بڑا دردناک ہے اور اس کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف سبقت کرو اس نے تمہیں ایک عظیم عمر کے لئے پیدا کیا ہے اور ایک بڑے کام کے لئے تیار کیا ہے تمہیں اپنی معرفت و عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور اپنی توحید و اطاعت کا حکم دیا اور تمہارے لئے ایک وقت مقرر کیا جس میں تم اکٹھا ہوگے تاکہ تمہارا اور تمہارے آپسی معاملات کا فیصلہ کرے وہ بندہ ناکام و نامراد ہوا جسے اللہ نے اپنی ہر شئے پر محیط رحمت سے باہر کر دیا اور زمین و آسمان جیسی اس عطوالی جنت سے اسے نکال دیا کل امان اسے حاصل ہوگا جو ڈرہ اور تقوی شعار رہا اور تھوڑے کو زیادہ کے بدلے فانی کو دائمی کے بدلے اور بدبختی کو نیک بختی کے بدلے بیچ دیا اور جان لو کی قلب کی راحت و سرور اور اس کے حموم و غموم سے نجات کے لئے جو امر سب سے زیادہ مطلوب ہے اور جس سے پاکیزہ زندگی اور مسررت و شادمانی حاصل ہوتی ہے وہ ہے اللہ پر ایمان عمل صالح اور قول و فعل میں ہر بالائی سے مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کا مومنوں کے لئے دین اسلام کو بحیثیت شریعت اور منحج منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر اللہ کی عنایت ہے ان سے محبت کرتا ہے ان سے راضی ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا یہ آیت آخر میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے اس میں اللہ سبحانہو نے اپنی طرف سے بتایا اور خبر دی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس نے ان کے دین کو مکمل کر دیا اور ان پر اپنی نعمت تمام کر دی اور ان کے لئے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا پتا چلا کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعہ دین مکمل کیا اور نعمت پوری کی اور کفار کو مایوسی ہاتھ لگی کہ وہ دین اسلام کو نقصان پہنچائے یا اس میں کمی یا ردو بدل کریں کیونکہ اللہ نے اس کے مقدر میں کمال اور بقالک دیا ہے اور اس کی حفاظت و نگہداشت کی ذمہ داری لی ہے ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اللہ نے اپنے تنزیل محکم میں بیان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کامل و شامل ہے تمام آسمانی رسالتوں کی آخری کڑی ہے اسے دے کر ایسے رسول کو بھیجا جنہیں اس نے طاہر و متحر بنایا چنا اور مقرب کیا انسان و جنات کی طرف وشیر و نظیر اور کائنات کے لیے رحمت و روشن چراغ بنا کر بھیجا اور ان پر ایسی کتاب اتاری جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ ہے ان پر ایسی وحی نازل کی جو عقل و فطرت کو مخاطب کرتی ہے اور زندگی کے تمام گوشوں یعنی فرد اور خاندان معاشرہ اور ملکی زندگی کو شامل ہے اس نے خالق کے ساتھ انسان کے تعلق کو منظم کیا اسی طرح مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ حتیٰ کی مسلمان کا حیوان کے ساتھ بولنے والی اور بے زبان دنیا کے تمام افراد کے ساتھ تعلق کو منذبت کیا اور تمام مشکلات کو حل کیا اور ہر چھوٹے بڑے امور یہاں تک کی انسان حاجت کیسے پوری کرے سب کا نظام بنایا تو وہ ذات جس نے آخری آسمانی نظام کو اتارا اور اس کے ذریعہ تمام نظاموں کو منسوخ کیا اسی ذات نے دنیا بنائی اور اس میں جو کچھ ترقییاں اور تبدیلیاں جدید تقاضے رونما ہوئے اور ہونے والے ہیں ان کا علم رکھتا ہے چنانچہ اس نے اسلام کو ایسا نظام بنایا جو عدل کے دائرے میں اللہ کی خشیت اور تقوی کے سائے میں آنے والی تمام چیزوں کو شامل ہے بس کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تصور کرے کہ یہ دین ہماگیر نہیں یا اسے تکملہ اضافہ یا کمی یا ترتیب یا ترقی کی ضرورت ہے تو یہ غلط تصور ہے جو اسلام کی حقیقت کے خلاف ہے تو امت مسلمہ کی ضمیداری ہے کہ اپنے اوپر انعام کرنے والی ذات کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی میں پوری طاقت صرف کر دے اور اس انتخاب اور رضا کی اہمیت کو سمجھے اور اس دین کو جسے اس کے رب نے اس کے لیے پسند کیا ہے پوری عظیمت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لے اللہ کے بندوں اسلام اللہ کا وہ دین ہے جس کے ماں سوا کوئی دینوں سے قبول نہیں اللہ عز و جل نے اس میں ہر اس بندے کے کمال اور سعادت کو وضیعت کیا ہے جو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہے وہ اس میں موجود راسخ حقید توحید اور احکام عبادات آداب و اخلاق کے ذریعے صرف اللہ وحدہ کی عبادت کرتا ہے فرمانِ الہی ہے جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا اللہ ہمارے لئے قرآن عظیم میں برکت دے اس کی آیات و ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہچائے ہمیں سراتِ مستقیم پر چلائے اللہ ہماری توبہ قبول کر تو توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بخش دے تو بخشنے والا مہربان ہے ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے رات و دنوں کی تدبیر کرنے والا مہینوں اور سالوں کو چلانے والا کمال و تمام سے منفرد بادشاہ عیوب سے پاک امن دینے والا ہے میں اس کی ایسی حمد کرتا ہوں جو دائمی ہو بوتوں کا انکار کرتے ہوئے اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو دیگر مہینوں کے بنسبت رمضان میں خصوصی طور پر نماز تلاوہ صدقہ نیکی اور احسان کا احتمام کرتے تھے اے اللہ ان پر درود بھیجا اور ان کے پاک باز آل و اصحاب پر جنہوں نے اپنی نفسانی و خواہشات پر اللہ کی رضا کو ترجیح دی تو دنیا سے عجل لے کر رخصت ہوئے اور ان کی کوشش کی قدر کی گئی اور قیامت تک بہت زیادہ سلامتی نازل کر اما بعد اے مسلمانو اللہ سے ڈرو اور جان لو کی تھوڑے دن باقی بچے ہیں جب ہم خیر کے موسم اور ایسے زمانے کا استقبال کریں گے جس میں سب قتلے جانے والے مقابلہ آرائی کرنے والے ہیں وہ آنے والا معزز اور مکرم مہمان ہے دیلوں کو جس کے آنے کا انتظار اور نفوس کو جس کی آمد کی آس ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے روزہ قرآن جہنم سے آزادی نیکی سخاوت احسان اور ہر طرح کی اطاعت اور تقرب کا مہینہ ہے جس کی آمد پر مومن باہم خوش خبری دیتے ہیں اور اس کو پانے پر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکشنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اور ایک اعلان کرنے والا منادی کرتا ہے اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اے برائی کے طلبگار رک جا اور اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو آزا کرتا ہے اور صلف صالح چھے مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں رمضان تک پہنچا دے اور اگر وہ ان کو رمضان تک پہنچا دیتا تو اس سے مزید چھے ماہ تک دعا کرتے کہ ان کے اعمال کو قبول کر لے اور صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ رمضان کا استقبال آپ لوگ کیسے کرتے تھے تو انہوں نے جواب دیا ہم میں سے جس کے دل میں بھی اپنے مسلم بھائی کے تین کی نہ ہوتا وہ اسے نکالے بغیر رمضان کے چاند کا استقبال کرنے کی جرعت نہیں کرتا تھا اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں روزہ کے مہینے تک پہنچائے نیک نیتی اور سیام و قیام کے سچے عزم کے ساتھ اس کا استقبال کرو عمل کی طاقت اور صحت کی نعمت کو غنیمت سمجھو کتنے مسلمان ہیں جن کی تمنہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھیں اور قیام کریں لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتے کتنے مسلمان ہیں جن پر شیطان حاوی ہے وہ زمین پر سرگردہ ہیں کتنے مسلمان ہیں جو غم کے آسو بہا رہے ہیں کہ انہیں بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت نہیں اور کتنے لوگ ہیں جن پر ان کی خواہشات غالب ہیں اور انہیں غفلت و نسیان میں مبتلا کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن اسلام کے شعائر پر عمل کرنے سے دور ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اللہ اور اس کی رسول کی طاعت میں محنت کرو اور امن و استقرار پر اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ تم اپنے دین کے شعائر کو اللہ کے گھروں میں عزت و افتخار کے ساتھ ادا کر رہے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں محنت کرو اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے اپنی مالداری سے غریبی کے لیے جوانی سے بڑھاپے کے لیے زندگی سے موت کے لیے فراغت سے مشغولیت کے لیے توشہ لے لو میں تمہیں اس مہینے کے آداب کو اپنانے اس کا احترام کرنے اس کے حق کی ادائیگی اللہ کی رحمت و احسان کو حاصل کرنے کی نصیحت کرتا ہوں یہ مہینہ ایک موقع ہے جس کی بھرپائی نہیں آدمی اس جیسا مہینہ نہیں پاسکتا اے اللہ اس مہینے تک پہنچنے کی ہمیں توفیق دے اور ایمان کے ساتھ عجل کی امید کرتے ہوئے اس کے صیام و قیام کی توفیق بخشے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر اور اپنی رحمت و رضا مندی سے ہمیں کامیاب کر اور ہم سے اور تمام مسلمانوں سے قبول کر جو کچھ تو نے ہم پر فرض کیا ہے اس کی انجام دہی پر ہماری مدد فرما اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی کتاب کریم میں ہمیں اس کا حکم دیا فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر اپنے چونیدہ روشن چہرے دمکتے پیشانی والے محشر میں شافع و مشفع اپنے بندے و رسول پر اے اللہ راضی ہو جا خلافہ اربعہ ایمہ حنفہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ تمام صحابہ آپ کے طیب و طاہر اہل بیعت سے اور تابعین سے ان کی قیامت تک اچھی پیروی کرنے والے سے اور ہم سے بھی اپنے جود و کرم اور احسان سے اے رحم الرحیمین اے اللہ ہمارے وطنوں میں ہمیں امن و امان سے نواز ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی حفاظت فرما ان کی مدد کر ان کی نہگے داشت کر ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے انہیں نیک اور خیرخواہ مشہروں سے نواز اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو فیصل بنانے کی توفیق دے اے اللہ ہم سے مہگائی وبا سود زنہ زلزلوں مصیبتوں اور ظاہر و باطن برے فتنوں سے دور کر دے اے اللہ تمام زندہ و مردہ مسلم مرد و خواتین کو بخش دے ان کی شیرازہ بندی کر دے ان کے صفوب کو متحد کر دے ان کے کلمے کو حق پر جمع کر دے اے اللہ رب العزت والجلال تو ہی ہمارا معبود ہے تو بے نیاز ہے ہم فقیر ہیں تو ہمارے اوپر بارش نازل فرما دے اے اللہ رب العزت والجلال رحمت کے ساتھ بارش نازل فرما دے اے اللہ ہمیں سہراب کر دے اے اللہ رب العزت والجلال تو غفار ہے تو ہمارے اوپر موصلہ دھار بارش نازل فرما دے اے اللہ رب العزت والجلال اس بارش کے ذریعے ہم کو سائراب کر اپنی تمام مخلوقات کو سائراب فرما دے اے اللہ رب العزت والجلال تو زیادہ سے زیادہ ہمارے اوپر رحم فرما دے اے اللہ تو بہت بڑا رحیم ہے تو بارش کے ذریعے ہم پر رحم فرما دے اے مسلمانوں زیادہ سے زیادہ تم ذکر کرو صبح و شام اس کی تصبیخ خانی کرو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین